السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم المقاسب المقاسب المحرمہ درس نمبر بارہ الرابعاتو یعنی المسألت الرابعاتو الرابعاتو یجوز المعاوذتو علی الدہن المتنجسے علی المعروف من مذهب الاصحاب و جعل هذا من المستثنہ انبیع الاعیان النجسته مبنیون علی المنع من الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بطلیل او علی المنع من بے المتنجس و انجاز الانتفاع به و انجاز الانتفاع نفعا مقصودتا محللتا و الا کان الاسطسناء منقطعا من حیث ان المستثنہ من ہو ما لیس فیه منفعت محللت المقصودت من النجاسات والمتنجسات و قد تقدم ان المنع انبیع النجس فضلاً ان المتنجس لیس انا من حیث حرمت منفعت المقصودت فَإِذَا فُرِضَ حِلُّهَا فَلَا مَانِعَ مِنَ الْبَيْعِ وَيَزْهُرُوا مِنَ الشَّهِيدِ الثَّانِي فِي الْمَسَالِكِ خلاف ذلك وَأَنَّ جَوَازَ بَيْعُ الدُّهُنِ لِلنَّاسِ لَا لِجَوَازِ الْإِنْتِفَائِ بِهِ وَإِلَّا لَتَّرَدَ الْجَوَازُ فِي غَيْرِ الدُّهُنِ اَيْزَنِ وَأَمَّا حُرْمَةُ الْإِنْتِفَائِ بِالْمُتَنَجِّسِ إِلَّا مَا خَرَجَا بالدلیل فَسَجْدِيُ الْقَلَمْ فِي انشاءاللہ وَكَيْفَ كَانَا فَلَا اِشْكَالَ فِي جَوَازِ بَيْعِ الدُّهُنِ الْمَذْكُورِ وَأَن جَمَاةٍ وَأَن جَمَاةٍ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْأَخْبَار مُسْتَفیضَتُ مِنْهَا السَّحِيحُ وَأَن مُعَاوِیَا ابنِ وَحَب مقاصبِ محرمہ کی ابحاث میں سے بارویں درس مقاصب میں ہم چند مسائل کو بحث کر رہے ہیں اور اس میں سے تیسرا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا الْأَسِيرُ الْإِنَبِي انگور انگور کا پانی اس میں آپ شاید تشریف فرمانی تھے مولانا تھے آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ آیا شیرہ جس کو کہتے ہیں عربی کے اندر دہن بعض نے دہن بھی پڑھا ہے پڑھتے ہیں عراقی دہن پڑھتے ہیں ویسے عموماً دہن باگ اللہ بدہن باگ اللہ بدہن باگ اللہ بدہن آیا دوہن المتنجس وہ دوہن جو نجس نہیں ہے خود بلکہ وہ خود نجس نہیں ہے بعد میں کوئی چیز مل گئی اس کو کہتے ہیں متنجس نجس ساتھ مل گئے آپ پاک تھے ایک بندہ باہر سے آیا نجس اس نے آپ کے کپڑوں پہ لگا دیا خون تو یہ خود نجس نہیں ہے این نجس خود نجس نہیں ہے بعد میں آئی ہے ابتدا سے نجس نہیں ہے آیا اس کی بیع جائز ہے معاوضہ لینا جائز ہے فرماتے ہیں یجوزو جائز جائز خیق ہوگی جناب شیخ انساری دلیل کیا ہے فرماتے ہیں علی المعروف من مذہب الجماعہ ہمارے علماء کی ایک جماعت ہے بڑی مذہب الاسحاب وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے اچھ سوال صرف ہم مذہب الاسحاب کو نہیں مان لیں گے آپ بھی دلیل اور بتائیں کہ آیا یہ مستثنیات میں سے ہے جیسے ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں آیا نے نجسہ کے مستثنیات ہم نے بیان کیے تھے پھر ہم نے آیا نے متنجسہ کے ہاں کلب وغیرہ شابہ پھر آیا نے متنجسہ کے آیا یہ مستثنیات میں سے ہے یا نہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ مانا جائے کہ جس کی منفعت اگر یہ مانا جائے کہ مطلقا نجس کی بائے حرام ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اِلَّمَا خَرَجَ بِدَّلِيلِ اس میں آگیا ٹھیک ہوئی یا یہ کہا جائے کہ جس کی منفعتِ مُحَلَّلَ مَقْسُودًا نہ ہو اور اس کی نہیں ہے پھر بھی ٹھیک اور اگر کہیں کہ نہیں اس میں سے کوئی بھی شامل نہیں یہ مستثناء متصل نہیں بنے گا منقطع بن جائے گا جان القوم اللہ مارن میرے پاس قوم آئی مگر گدہ نہیں آیا گدہ کب قوم میں شامل ہے یہ مستثناء منقطع بن جائے گا کہ یہ تو شامل ہی نہیں اس لیے کہ نجس میں اگر منفعتِ مُحَلَّلَ هُو تو وہ جب اس کی بے جائز ہے محافظہ جائز ہے پڑھنی چکے وہ شراب سرکہ بنانے کے لیے تو یہ تو متنجس ہے فَضْلَنَاً مُتْعَنِ الْمُتْنَجِّسِ ہاں اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ مانع اسی لیے ہے کہ منفعتِ مُحَلَّ لَا نہیں ہے تو ممنوع ہے منفعتِ مُحَلَّ لَا ہے تو جائز ہے ٹھیک اچھا یہ تو مُحَلَّ لَا ہے اس پر ہم ایک اعتراض یہ بھی وارد کر سکتے ہیں شہید فرمارے ہیں شیخ فرمارے ہیں کہ اگر ہم دب سے اگر ہم یہ جو دہن ہے دہن سرکہ وہ دپس ہے وہ جو میں نے کہا ہاں وہ شیرہ دپس ہاں وہ دپس ہاں دہن جو ہے یہ وہی جو کیا ڈالتے ہیں اس میں شیرہ تو ہوتا ہے وہ خجور والا یا جو اس سے شہد سے بھی نکالتے ہیں اور یہ ہے سرکہ سرکہ ڈالتے ہیں ہاں یہ سرکہ تو جو سرکہ ہے باگلہ میں ہاں باگلہ میں شاباش سرکہ کو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ سرکہ میں یہ دلیل ہے تو غیر سرکہ میں بھی وہی دلیل ہو جائے گی صحیح ان کا پھر کیا خصور ہے جواز جو دہن کا ہے وہ نس کی وجہ سے ہے کہ نس ہے اس میں کے جائز ہے حدیثِ معصوم ہے کے جائز وَاِلَّا اگر ہم یہ کہیں کہ منفعت کی بات کریں تو پھر اور بھی بہت شامل ہو جائیں گے لَتَّرَدَا الْجَوَازُ فِي غَيْرِ دُحُنِ اَعْزَنُ ہم تو نس کو لے ہاں خواہ یہ مستسنا متصل ہو یا منقطع ہو فَلَا اِشْكَالَ فِي بَيْئِدْ دُحُنِ الْمَذْكُورُ بات ختم ہو گئی چلی اب کہتے ہیں کچھ ہمارے پاس حدیثیں بھی ہیں وہ ہم اوپر سے پڑھ لیں گے بہت آسان چلیے الرَّابِعَتُو یعنی الْمَسَالَةُ الرَّابِعَتُو جو چھوٹی تختی والی کتاب ہیں ان میں الْمَسَالَةُ لِکھا ہوتا ہے ہے لکھا ہوا دیکھ لیں اس میں نہیں ہوتا الرَّابِعَتُو یعنی الْمَسَالَةُ الرَّابِعَتُو یَجُوزُ الْمُعَاوَزَةُ عَلَى الدُّهُنِ الْمُتَنَجِّسِ عَلَى الْمَعْرُوفِ جائز ہے معافضہ لینا اس دُحُن پر جو متنجس ہو یعنی نجس نہ ہو نجس ذاتا نجس نہیں آرزا نجس ہوا ہے آرزا نجس ہوا ہے یہی جو آج کل میں کہتا ہوں یہ جو لڑکے کنورٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو میں واپس لے آتا ہوں تو مجھے اعتراض کیا کہ یہ تو مرتد فطری ہیں نہیں ٹھیک ہے ہے تو مرتد نہیں ہیں مرتد فطری تو ظاہراً ہے میں کہتا ہوں مرتد فطری وہ ہوتا ہے جو حقیقتاً کافر ہو یہ کمخطو لونی کی وجہ سے کافر ہو لونی بھاگ جائے گی تو ادھر آ جائیں گے تو جیسے لونی بھاگ گئی میں ان کو واپس لے آوں گا دیکھیں حافظ انصر آیا اس کو پتا ہے نا سارا ساری چیزیں جانتا ہے اچھے تو جتنی بھی لونیوں کی وجہ سے بھاگے ہوئے ہیں واپس آ جائیں میں ان کی توبہ قبول کرا لوں گا بھاگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یعنی وہ خدا کے دشمن نہیں 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 وہ بیچارے وہ نہ خدا کے دشمن ہے نہ کسی دین کے دشمن ہے بیچارے وہ صرف لڑکی کی خاطر ہوئے ہیں خاطر جو بندہ عقیدے کی خاطر کافر ہو وہ ہوتا ہے مرتد لڑکی کے لیے جو ہو وہ تھوڑا مرتد ہوتا ہے اچھے اس کو آپ واپس لے آئے ہیں میں بالکل واپس لے آئے ہوں بہت سارے لو بڑے واپس لے آئے ہوں بڑے بڑے واپس لے ہیں وہ بتا نہیں سکتے مجبوریاں ہوتی ہیں ورنہ تو ورنہ آپ بھاگ جائیں کہ یہ بھی یہ حرکت کر چکا ہے آگا بے خودگی نہیں کرنے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے نا اچھا جناب ہمارا ایک رشتے کا چچا تھا وہ امریکہ سے گیا میں تو زو بچہ تھا تو کسی نے بتایا کہ بے چچا آپ کا بڑا امیر تھا امیر ہے وہ ابھی بڑا امیر ہے وہ ہمیں تو خرم ملتا بھی نہیں ہے وہ تو میں نے پہلا جملہ بچوں نے یہی کہا کہ چاچا جی میمہ ویکھیان کی نہیں مشہوری تو یہی ہے نا یہاں کی میڑے میں دیکھی ہے کی نہیں دیکھی تو یہاں آنے کے بعد یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں بچانے توبہ 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 ہر جگہ گناہ کی دعوت مل رہی ہے اللہ کریم ہمیں ہماری خوم ہمارے بچوں بچیوں کو اس محور سے محفوظ و مسئول فرمائیں اچھا جناب یجوز المعاوزة والد دوہنے سرکے پر جو متنجس ہے محفوظہ جائز ہے علل معروف ہمارا خوشاب میں ایک ہے نا وہ دربار بھی ہے سید معروف پتہ آپ سید معروف وہ سید سید وہ سید سید تھا وہ سید معروف کہتے ہیں اچھا اچھا معروف یہ ہے کہاں سے معروف ہے عرف کا کوئی سور سونا چاہیے من مذهب ال اصحاب اس اصحاب سے مراد حضور کے اصحاب نہیں ہے حوزے کے اصحاب ہاں ہاں دیکھیں کتا فرق ہوتا ہے علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علماء ہے شاباش فطح جعفریہ میں جب بھی اصحاب کا لفظ استعمال ہوگا مراد علماء مذہب الاصحاب وَجُعِ لَهَذَا مِنَ الْمُسْتَسْنَا أَنْبَئِ الْآيَانِ نَجِسَتِ مَبْنِيٌ عَلَى الْمَنِعِ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْمُتَنَجِّسِ اِلَّا مَا خَرَجَ بِالْتَلِيلِ قرار دیا گیا ہے یہ یہ جواز یہ جواز قرار دیا گیا ہے اس اعتبار سے کہ یہ مستثنہ ہے یہ جو دُحُنِ الْمُتَنَجِّسِ مستثنہ ہے ان کس سے ایکزمٹ ہے ان بیئِ الْآيَانِ النَّجِسَة وہ جو این نجس چیزیں ہوتی ہیں حقیقی نجس پشاب ہے مثلا خون ہے مثلا مدفوع انسان ہے مثلا مبنی اس بنا پہ مبنی کرتے ہوئے الَالْمَنَكِ مَمْنُوع ہے مَانع کس سے مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْمُتَنَجِّسِ کہ ممنوع ہے متنجس سے آپ منفط حاصل نہیں کر سکتے محللہ مقصودہ اس میں اگر مبنی رکھیں تو اس میں شامل ہوا اور نکل گیا متنجس چیزوں سے منفط آپ نہیں لے سکتے سارے متنجس سو اکٹھے ہو گئے آپ نے اللہ کے ذریعے نکال لیا اس کو دُحُن کو ٹھیک جو علا قرار دیا گیا ہے جو علا حازہ یہ جواز مِنَ الْمُسْتَثْنَةِ مُسْتَثْنَةِ قرار دیا گیا ہے ان کس سے مُسْتَثْنَةِ ان ہو کیا ہے من ہو کیا ہے ان بیعِ الْاَعْيَانِ النَّجِسَةِ وہ مُسْتَثْنَةِ مِنُوَا ہے مَبْنِيُونَ الْاَلْمَنِ اس پہ مبنی کرتے ہوئے کہ نجس اور متنجس کا حکم ایک ہو ہاں مَبْنِيُونَ الْمَنِعِ مِنَ الْاِنْتِفَابِ الْمُتَنَجِّسِ اَعْزَنَ اِلَّا مَا خَرَجَ بِالْدْدَلِيلِ سمجھ میں آگئی بات یہ دلیل آگئی کہ کیونکہ اس سے منفع تو ملتی ہے محلہ لہٰذا جائز ہے اَوْ الْاَلْمَنِ مِنْ بَعِ الْمُتَنَجِّسِ یا یہ ہم کہیں کہ متنجس کی بیعِ ممنوع ہے مُسْتَثْنَا مِنْ ہو یہ بنے بیعِ مُتَنَجِّسِ مُتْلَقًا ممنوع ہے یہ ایک مسئلہ ہے اِلَّا کُلُّ الْمُتَنَجِّسِ بَعُهُ حَرَامٌ اِلَّا یہ شاباش اِلَّا یہ اِلَّا دُهْنِ الْمُتَنَجِّسِ اِلَّا دُهْنَ الْمُتَنَجِّسِ اَلَى الْمَنِ مِنْ بَعِنِ الْمُتَنَجِّسِ وَإِنجَازَ الْانْتِفَاءِ اگرچہ جائز ہو انتفاق بھی نفحن نفحن مقصودا محللن وَإِلَّا اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں نہ وہ کہیں کہ ہر نجس ہر نجس کی بے حرام ہے اور متنجس کو بھی نجس کے زمرے میں لے آئیں یا کہیں ہر متنجس حرام ہے اور ایگزیمٹ کریں استثناء کریں یہ نہ ہو کانا الاستثناء منقطان وہ گدھے والا استثناء ہو جائے گا گدھا تو قوم میں شامل نہیں تھا بیچارہ آئی میرے پاس قوم بگر گدھا نہیں آیا ایک ہمارا تھا ان کا نام تھا گدھا ان کا لقب تھا گدھا ہاں جی ویسے تو وہ مطلب میرے تو بزرگ ہیں بیچارے ابھی بھی ہے اللہ ان کے زندگی دراز کریں زندہ ہے ابھی بہت بڑے مولانا ہیں نام نہ لینا ہو مولانا ہیں بہت بڑے تو ان کی آواز تھی گدھے کی طرح بیچاروں کی تو ان کو جو کلاس فیلوس تھے وہ گدھا مکارتے تھے تو استاد درس پڑھا رہے تھے وہ آگئے انہوں نے کہا میرے پاس قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا انہوں نے کہا میں آگیا ہوں گدھا بھی آگئے اچھا جرام وَإِلَّا قَانَ الْإِسْتِسْرَا وَمُنْقَثَعَنَ مِنْ حَيْسُ أَنَّ الْمُسْتِسَامِنُ مَا لَيْسَ فِيْيَ مَنْفَاتٌ مُحَلَّةٌ مَقْصُودَتٌ مِنَ النَّجَاسَاتٌ وَالْمُتْرَجِسَاتٌ اس حیثیت سے کہ مستسامن ہو نہیں ہے وہ جو مَنْفَاتِ مُحَلَّةٌ مَقْصُودَتٌ مِنَ النَّجَاسَاتٌ وَالْمُتْنَجِسَاتٌ شامل ہی نہیں ہے ان میں ہاں غائر ہے شامل نہیں ہے تو پھر وہ مستسنا ہو گیا منقطع وَقَدْتَقَدْمَا گزر چکا ہے اَنَّ الْمَنْعَنْبَئِ النَّجِسَ فَضْلًا اَنِ الْمُتْنَجِسَ لَيْسَ إِلَّا مِنْ حَيْسُ خُرْمَتِ الْمَنْفَاتِ الْمَقْصُودَةُ یہ مقاسب کی جو اجتحادی گتھیاں وہ یہی ہے کہ جناب مستنیب آپ دعوی کیوں کر رہے ہیں جب آپ نے ابھی جا کے توڑ دینا ہے تو فرماتے ہیں یہی تو اسی طریقے تو اجتحاد سے کھانا ہے فرماتے ہیں یہ جو آپ فرمارے ہیں کہ نجس کی بے ممنوع ہے فَقَدْتَقَدْدَمَا کہ اَنَّ الْمَنْعَأَنْ بَئِ النَّجِسَ کہ نجس کی جو بے ممنوع ہے فَضْلَنْ عَنْ الْمُتَنَجِسَ متنجس کو تو چھوڑ دیں ابھی بات ہی نہ کریں لئیسا وہ نجس کی بے نہیں ہے إِلَّا مِنْ حَيْسُ خُرْمَتِ الْمَنْفَاتِ الْمَقْصُودَةُ المُحَلَّلَةُ منفعتِ مقصودہ نہیں ہے اس لیے فَائدَا فُرِضَ حِلُّهَا جب فرض کر لیا گیا حِلُّهَا تو بے میں کوئی حرج نہیں ہے وَيَذَرُ مِنَ الشَّهِیدِ ثَانِي فِي الْمَسَالِقِ خلافُ ذَالِقِ شہیدِ ثَانِي سے مسالِق میں اس کے خلاف بھی ظاہر ہوا ہے وَانَّ جَوَازَ بَئِ الدُّهُنِ لِلنَّسُ جواز جو ہے کہ بیچ لو سرکے کو نس ہے لَا لِجَوَازِ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ اس وجہ سے نہیں کہ منفعتِ مُحلِ اللہ ہے وَإِلَّا لَا تَرَدَ الْجَوَازِ فِي خَيْرِ الدُّهُنِ الْمُتَنَجِّسِ جتنی اور چیزیں متنجس آتی ان میں بھی یہی شامل ہو جاتا درد سمجھنا ترد تردن لِلْبَاب جانتے ہیں صحیح صاحب یہ تردن آپ چوبی صاحب آپ دھو رہے ہیں نا مو یہ یہاں تک دھونا واجب ہے سائیڈوں کو دھو لیتے ہیں تردن لِلْبَاب شامل کر لیں ترد سمجھنا وَإِمَّا خُرْمَةُ الْإِنْتِفَابِ الْمُتَنَجِّسِ إِلَّا مَا خَرَدَ بِالْدَلِيلِ فَسَجِجِئُ الْقَلَامُ فِيهِ انشاءاللہ متنجس کے بارے میں کہ منفعت محللہ ہے اور اس میں جائز ہے بیع اس کا حکم ڈیٹیل سے ہم اور بیان کریں گے وَكَيْفَ کَانَا چھوڑ دیجئے بے شک متصل ہو یا منقطے ہو بیعی دون بیعی دون میں کوئی اشکال نہیں المذکور المذکور سے مراد المتنجس بان جماعت ایک جماعت علماء کی تو فرما رہی ہے الاجماع والے اجماع ہے اس پر کہ جائز ہے فِي الْجُمْلَة فِي الْجُمْلَة جائز ہے یہ فِي الْجُمْلَة سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ نہیں وَالْأَخْبَارُ مُسْتَفِيزَةٌ مِنْهَا اور اخبار احادیث جن سے استفادہ ہوتا ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے ان میں سے ایک ہے السحی ان معاویہ ہمارے ایک دوست تھے جیسے ہی نام آنا نام معاویہ لانت اللہ یہ ہے تو بڑا رامت اللہ بچارہ یہ امام کا صحابی ہے عالم ہے بچارہ سارے معاویہ خراب نہیں ہوتے جیسے ہی معاویہ کا نام آنا لانت اللہ جیسے اسرائیل کا اسرائیل کا یہیں پر ایک صاحب تھے بچارہ چلے گئے ڈیپورٹ ہو گئے تھے ابتدا میں میں نے درس کہہ رہا تھا میں نے کہا حضرت اسرائیل یعقوب کے بارے میں کہنا تھا کہنے لانت اللہ میں نے کہا استغفراللہ خدا کا خوف کرو بھئی وہ اسرائیل یہ نہیں ہے جس کو تم تھوڑا علم اس لیے ضروری ہے کہ پڑھیں کچھ نوز باللہ ہمارے بیماریاں کیسے ٹھیک ہوں گی وہ ہمارے باب راجہ نے کہا تھا میرے والد کو کہ مولی صاحب جلے یعنی پاگل دنیا سے چلے نہیں گئے انہوں نے کہا کیا دلیل ہے اس نے کہا اللہ کا دل کیسے لگے گا یہ باب راجے کے الفاظ ہے اللہ کی وجہ سے تو دل لگا ہوا ہے اللہ کا انہی وجہ سے تو دل لگا ہوا ہے جلوں کی وجہ سے اس لیے جلوں کو کچھ نہ کہیں جلے ہمارے لئے ہماری بیماریاں ختم گراتے ہیں اچھا جناب ہاں ہن محاویہ ابن وحب آن ابی عبداللہ علیہ السلام قالا قلتو لہو میں نے کہا امام سے امام جعب صادق علیہ السلام سے میں نے کہا جورازون موٹا چوہا وہ جو نیویارک والا چوہا میں نے امام سے کہا جورازون موٹا چوہا یا موٹے چوہے ماتا مر گیا چوہا مر گیا فی سمنن گھی میں او زیتن زیتون کے تیل میں او عسلن شہد میں تو کیا کروں سرکار قالا فروایا امام نے امم سمنو امم سمنو یہ جو سمن ہے یعنی گھی وَلْعَسَلُو اور شہد شابت فَيُّوْخَزُلْجُورَزْ وَمَا حَوْلَهُ چوہا نکال لو اور اس کی باؤنڈری میں سے کچھ گھی نکال لو شہد نکال لو وَزَیت نکال لو یعنی مطلب یہ کہ بس باقی پاک ہو گیا وَزَیت اس میں آگے کوئی لکھا ہوا ہے جی وَزَیت کیا آگے نی 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 اس سے پہلے وَمَا حَوْلُو اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہا ٹھیک وَزَیتُو يُسْتَصْبَحُ بِهِ جو زیتون کا تیل ہے اس میں سے نکالنے کے بعد بھی استعمال نہ کرو بلکہ چراغ جلالو کیونکہ وہ مایہ ہے تو نجاست ہر جگہ پہنچ گئی یہ لیکڑ نہیں ہے ہر جگہ نجاست پہنچی نہیں شہد جو جمع ہوا اس اصل اصلی مراد ہے جو جمع ہوا جو بہنے والا ہے وہ مراد نہیں آپ نے مولانا اتارا ہے شہد کبھی اتارا ہے تو مکھیہ لڑی تھی مکھیہ لڑی تھی مکھیہ تو لڑتی ہے ہم موٹی ہیں میں نے نکال میں نے بہت طور پہنچ وہ ہم ملتے تھے اپنے مو پر اور ہاتھوں پر کوڑا تیل کوڑا تیل مر کے چڑ جاتے تھے جو مکھی چپڑتی تھی مر جاتی تھی دیکھ لیں پھر ہمارے بھی طریقے دیکھیں یہ یہاں پر بھی کوڑا تیل ملنا پڑتا ہے قوم کے لئے ورنہ قوم کھا جائے کڑواتے ہیں آپ نے ذہن سنا دیکھیں اچھا جناب جو حکایت کیا گیا ہے تہذیب سے اور محمد اقبال کو بتا دے گا کہ یہ ہے نجس تاکہ کھانا لیں بیچارے کہیں کھانا نہ پکا لیں تاکہ وہ دیا ہی جلائیں بیان کر دے گا اس کے لئے جو خرید رہا ہے لیستصبحا یا لیستصبحا تاکہ وہ خریدار جلائے دیا یا لیستصبحا دیا جلائے جائے وَلَا عَلَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الزَّيْتِ وَأَخَوَيْهِ مِنْ جَحْتِ قَوْنِهِ مَائَنْ غَالِبًا یہ جو زید اور زید کے جو دو بھائی ہیں زید کے بھائی کون ہیں شہد شہد اور سمن 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 گی شاباش یہ جو فرق ہے مِنْ جَحْتِ قَوْنِهِ مَائَنْ غَالِبًا کیونکہ سمن جو ہے وہ مائے ہے غالبًا زید 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 غالبًا بے خلاف السمن کبھی سمن جو ہوتا ہے وہ البتہ جم بھی جاتا ہے گھی جم بھی جاتا ہے علیکم السلام بہر اصل اور اصل بھی جو ہے وہ جمع ہوا بھی ہوتا ہے اچھا جناب وفی روایت اسماعیل الاتیت اشعار جو اسماعیل کی روایت آنے والی ہے اس میں بھی اشعار ہے یعنی شعور دیا گیا ہے اشعار اشعار نہیں ہے اشعار آگاہی دی گئی اعلام ہے ہاں وَمِنَ السَّحِیْا سَيِّدِ الْعَعْرَجِ امام جعفر صادق علیہ السلام سے آرج نے پوچھا کہ سرکار چوہا گر گیا چوہا گر گیا مرگی چوہا گر گیا یا خرگوش گر گیا تقاو فِي الطعام کھانے کے اندر وَشْرَاب اور پینے کے شربت کے اندر فَتَمُوْتُ فِيهِ اس پہ مر گئے قالا انکانا سمنن او اصلا او زیتن اگر سمن ہو کی ہو شہد ہو یا زیتون ہو فَإِنَّا عُرْبُمَا يَقُونَو بَعْدُوا حَاظَا کیونکہ ان میں سے ظاہر ہے ایک نیک ہوگا فَإِنْكَانَ شِتَا اگر ہو گرمی فِي شِتَا ہے شِتَا شِتَا گرمی وَصَیف فَنْزَعْمَا حَوْلَهُ آس پاس والے نکال لے وَقُلْهُ اور کھا جا وَقُلْهُ یہ مباہ ہے مباہ ہے سردی کو کہتا ہے سردی ہے سیف شِتَا ہاں شِتَا سردی سردی میں جمعے گا ہاتھ ہو ظاہر ہے سیف میں وَائِنْكَانَ سیف ہو اور اگر گرمی ہو فَتْفَا ہو سارے کو پھینک دے حَتَّا يُسْرَ جَبِهِ تاکہ اس کے ذریعے سراج یعنی دیا جلایا جیسا کہ مَنْحَا مَانَا عَبِي وَسِیرِ فِي الْمُوْسَكِ اَنِلْفَارَةِ تَقَو فِي السَّمْنِ عَوِزَيْتِ فَتَمُوتُو فِي اِنْكَانَ جَامِدًا اگر جامد ہو وہ پرادکٹ فَتْرَهَا تو پھینک دو وَمَا عَوْلَهَا وَيُوْكَلُوا مَا بَقِيَا وہ جو فارا وغیرہ چوہ وغیرہ کو پھینک دو اور باقی کھالو وَيُوْكَلُوا مَا بَقِيَا وَا اِنْكَانَ زائباً اور اگر وہ بہنے والا ہو زائب بہنے والے کو کہتے ہیں مَایا ہو فَسْرُجْبِهِ یا فَأُسْرِجَبِهِ تو چراخ جلایا جائے گا وَمِنْهَا مَا عَبِي وَسِیْرِ الْمُوْسَفِ عَنِفَارَةِ تَقَو فِي السَّمْنِ عَوِزَيْتِ فَتَمُوتُ فِي قَالَ ان کا نجامِدًا فَتْرَاحَ وَمَا حَوْلَهَ فَيُوْكَلْ مَا بَقِبَي وَنْكَانَ زائباً فَسْرُجْ تُو چراخ جلا بے ہی اس زائب کے ذریعے یا فَأُسْرِجَبِهِ جیہاں وَعَالِمْهُمْ اِذَابِ عَتَى اگر تُو نے بیچا اس کو تو بتا دے کہ اس میں چوہ مرا ہوا ہاں اس میں چوہ مرا تھا تاکہ وہ اس سے چراخ جلائیں کھائیں نہیں وَمِنْهَا روایتُ اسمائیل ابن عبدالخالق قَالَ سَعَالَهُ سَعِيدُ الْعَارَج السَّمَان وہ سعید جو تھا آرَج اس کا کام تھا گھی بیچتا تھا وہ گھی فروش تھا ٹھیک ہے وَعَنَا حَاضِرُ اور میں بھی وہاں حاضر تھا اَنِ السَّمْنِ وَزَّيْتِ وَلْعَسَلِ سَوَالُوا امام سے گھی کے بارے میں زیتون کے تیل کے بارے میں شہد کے بارے میں يَقَوْ فِيهِ الْفَارَ فَتَمُوتُو فرزندِ رسول ہمارے اس گھی میں زیت میں اصل میں مر گیا چوہ گر کر کیفہ یسنو بہی یا یسنو بہی کیا کیا جائے قَالَ اَمَّا زَيْتِ فَلَا تَبِعُو زیتون کا تیل نہ بے چو إِلَّا لِمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ مگر اس کے لئے جس کے لئے بیان کر دو کہ بھائی اس سے چراغ جلانا کھانا نہیں پینا نہیں استعمال نہ کرنا تبیان نہ لہو فَيُبْتَعُ لِسْسِ رَاج فَيُبْتَعُو بیچا جائے گا لِسْسِ رَاج اس کے لئے جو چراغ جلاتا ہے چمنیاں ہوتی تھیں چمنیاں پہلے وَأَمَّا الْعَقْل فَلَا عَقْل جائز نہیں وَأَمَّا سَمْنُو فَاِنْ کَانَ زَائِبًا فَقَدْحَلِق اگر وہ ضائب ہو یعنی سمن اگر گھی لیکوڈ ہو تو فَقَدْحَلِق اسی طرح وَأَمْکَانَ جَامِدًا اگر چہے وہ جامد ہی کیوں وَأَمْفَارَةُ فِي اَعْلَا ہو اگر وہ چوہ اوپر ہے اگر جامد ہو اور چوہ اوپر ہو نیچے والا پاک ہوگا تھوڑا سا نیچے والا اس کو پھینک دیا جائے اور باقی استعمال ہو سکتا ہے بل اصل کذالک ان کا نجامدن اذا عرفتہ آزا فَلَا اشکالَ يَقَو فِي موازِحَا فَلْا اشکالُ يَقَو ہاں ان کا نجامدن اگر اصل ہو جامد اذا عرفتہ آزا فَلْا اشکالُ يَقَو فِي موازِحَا تو کچھ ایسے محل ہیں جن میں اشکال ہوتا ہے اس دہن کو بیچنے میں جیسے کہ مشروطتن بشتراتل استثبہ ہو وہ تو صحیح ہے نہ ہو تو صحیح نہیں وہ اس کے لئے ہم بحث کریں گے کہ آیا کھانے کے لئے جو استعمال نہیں ہو سکتے ان کو چراخ کے لئے استعمال کر سکتے اس کی تفصیل کالا جائے گی وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ الْقَرِيمِ وَآلِمِ اِدْدِ ریبن جی وہ باز اوقات کیونکہ یہ انجھے واقعات گزر دیں اور ساڑھی موجود کی جی یہ انجھے واقعات تو کیا انسان کے تو کھانے کے قابل نہیں کیا کسی حیوان کو بھی دیا جا سکتا ہے ہاں حیوان کو دے سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے حیوان کے لئے طارت شرط نہیں ہے بلکل صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ محمد وآل محمد کے تفیل میں آج بہت بڑی عید ہے مومنین نے روزہ بھی رکھا یا اللہ جن جن مومنین نے روزے رکھے ان کے روزوں کو قبول فرما یہ روزہ ستر سال کی عبادت کے برابر ہے ہماری ستر سال کی عبادت جو ہمارے سال گزر چکے ہیں یا بعد میں آئیں گے جو بلوغ والے ستر سال ہیں ان کو پاک اور طیب قرار دیں یا اللہ آج کے اس روزے کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف کر آج یوم بیست ہے یا اللہ بیست رسول کا حدف یعنی اخلاق کے پیغمبر سیکھنے کی توفیق عطا فرمو نماز و روزہ و حج و زکاة کی توفیق دیں قرآن پڑھنے کی توفیق دیں اخلاقی بیماریوں سے بچنے کی توفیق دیں جو شریعت ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں ہمارے ان دروس کو درس خارج تک پہنچا آج کے درس کا سواب میرے مرہومین کو الحاج سید محمد اصغر نقوی نجفی کے مرہومین کو محمد اقبال کے مرہومین کو زوار خاور عباس کے مرہومین کو زاہد نقوی کے مرہومین کو حاجی عباس رضا شاہ رضوی کے مرہومین کو سید سجاد علی شاہ جعفری کے مرہومین کو حافظ مبشر نظیر کے مرہومین کو سید ارسلان نقوی کی بیگم صحبہ کے مرہومین مرہومات کو اور مولانا ملک سفیر حسین علوی کے مرہومین مرہومات کو حاجی چودری محمد رزاق گجر کے مرہومین مرہومات کو عیسال فرما ان کی قبر و برز خواخرت کی منزلیں آسان فرما جنہوں نے آج کے ہمارے افطار کا اعتمام کیا ہے جعفری فیملی ان کو جزائے خیر دے آج کی میلس کے مہتمم سید محسن کو بھی جو سید محسن کو جو سید اسغر صاحب کے پوتے ہیں ان کو عالم اور مشتہد کنا حافظ مبشر نظیر حسین رزا اور آغا علی رزا علوی یہ تین آج کی ہونے والی میلس کے بانیان ہیں یا اللہ ان تینوں خاندانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان کی زندگی کی مشکلات کو دور فرما عرز کمال میں برکت اتا فرما اہل و عیال میں برکت اتا فرما ربنا تقبل منا انکا تصمیع العلیم اللہ علیہ وسلم